بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں آسمان پر بادل ہے مارچ شروع ہو چکا ہوا ہے اور دیکھیں ابھی بھی درختوں کے اوپر پتے نہیں آئے اور ابھی بھی ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ ہے برف باری تو نہیں ہو رہی وہ بس جنوری میں ہوئی تھی یا تھوڑی فروری میں ہوئی تھی تو یہ دیکھیں یہ میرے گھر کے قریب پارک ہے تو ادھر سامنے بچے جو ہیں وہ کچھ لنچ وغیرہ کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں گھاس کا کلر بھی جو ہے نا وہ بھی تھوڑا یلو یلو ہو گیا ٹھنڈ کی وجہ سے یہ نا بہت ہی خوبصورت پارک ہے ہمارے بلکل گھر کے پاس ہی ہے تو یہ دیکھیں بتخیں اس کے اندر انجوائے کر رہی ہیں ان کو نہیں لگتی سردی یہ دیکھیں یہ بھاگی جا رہی ہیں تو یہ فوارہ جیسے ہی نو بچتے ہیں نا تو یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کا فکس ٹائم ہے یہ بھی کھڑی تھی جیسے ہی میں اس کے پاس پہنچی ہوں تو یہ بھاگ کے فوراں پانی کے اندر چلی گئی ہیں تو اتنی سردی کے باوجود جنہوں نے واک کرنی ہوتی ہے نا چہل قدمی کرنی ہوتی ہے واک کرنی ہوتی ہے وہ ضرور کرتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ اب یہ دیکھیں چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ واک کر رہی ہیں لیڈیز اور یہ بھی اوپر چلے گئے ہیں چڑھ گئے ہیں یہ بہت خوبصورت جگہ ہے یہ دیکھیں کیوٹ کیوٹ بیبی یہ اس کے برابر میں روڈ ہے اس کے اوپر بسیں گاڑیاں ہر چیز چل رہی ہے تو جیسے یہ والا پارک ختم ہوتا ہے آگے یہ بچوں کا جھولوں والا آ جاتا ہے دیکھیں اتنی سردی ہے پھر بھی بچوں نے جیکٹیں کوٹ پہنے ہوئے ہیں لیکن وہ انجوائے کر رہے ہیں دیکھیں یہ فیملیز کے ساتھ یہ بھی لوگ آئے ہوئے ہیں یہ بھی انجوائے کر رہے ہیں پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کا چھوٹی ہے نا یہاں پر ہفتہ اور اتوار چھوٹی ہوتی ہے تو پھر پیرنٹس اپنے بچوں کو ساتھ جو ہے نا وہ واگ کرتے ہیں یا پھر در جھولوں پہ لے آتے ہیں جیسے کہ یہ ہیں واگ کر کر کے یہ لوگ عادی ہوتے ہیں واگ کرنے کے اور جو ہم لوگ ہیں وہ ایشین لوگ جیسے کہ ہم ہمیں جلدی سے تھنڈ لگ جاتی ہے سردی لگ جاتی ہے بیمار پڑ جاتے ہیں اب یہ دیکھیں کتنی ان کی عمر ہے بلکل سفید بال ہیں اور سائیکل ایسے چلا رہی ہیں جیسے سپر مین ہوتی ہیں ویسے یہاں کی لیڈیز جو ہے نا وہ سپر مین ہی ہیں چھوٹی کا دن تو ویسے جو ہے نا یہ لوگ انجوائے کرتے ہیں کپل آ جاتے ہیں بچے ہوتے ہیں تو بچے بھی ساتھ آ جاتے ہیں ان کے خود بھی انجوائے کرتے ہیں بچوں کو بھی انجوائے کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی سائیکلنگ کر رہی ہیں لڑکیاں تو یہ دیکھیں یہ نوے نمبر کی بس آ رہی ہے اس پہ بیٹھ کے ہی ہم جاتے ہوتے ہیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت سی نیر بنی ہوئی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں کتنی ضعیف بزرگ خاتون ہے یہ تو لیکن دیکھیں پھر بھی اپنا خود سے واق کر رہی ہیں چل رہی ہیں تو اچھی بات ہے انسان کو چلتے پھرتے ہی رہنا چاہیے کیونکہ حرکت میں رہیں گی تو ہی وہ صحیح سے کر پائیں گی یہ دیکھیں یہ کتنی پیاری سی نہر جا رہی ہے پانی سٹم کھڑا ہے کبھی یہ پانی کو روان دما کر دیتے ہیں کبھی اس کو پھر روک دیتے ہیں تو فون گرنے لگا تھا ویدر دیکھیں کتنا شاندار ہے ہلکی ہلکی برسات بھی ہو رہی تھی لیکن شکر ہے بھی نہیں ہو رہی ہم گاڑی کے انتظار میں کھڑے ہیں کہ میری فرینڈ کی گاڑی آئے تو پھر ہم جائیں اور یہ دیکھیں سامنے چرچ جب ہم یہ چرچ دیکھتے ہیں نا ان کے ملکوں میں تو ہمارے دل پہ ایک دھچکہ سا لگتا ہے کہ کاش ہماری مسجدوں کے منار بھی ایسی ان کے ملکوں میں نظر آئیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے آپ لوگوں کا بہت سکیہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے میں اپنے سبسکرائبر کمپیٹ کر رہی ہوں میرے چینل کو ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ